اسلام علیکم آج کی سلوی میں آپ کو فارس ایج کے بارے میں بتاؤں گا جو میری بیور فارس ایج میں کام کرنا چاہتے ہیں کیا ان کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جو فارس ایج میں کام کر رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں ان کو شاید یہ میری باتیں اس ویڈیو میں جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا وہ شاید بری لگیں اور وہ بیڈ کمیٹ بھی کریں لیکن یہ باتیں ان کو آنے والے وقت میں سمجھ آئیں گی کہ میں نے واقعی ٹھیک کہا تھا فارس ایج کے بارے میں اب دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ریفل پروگرام ہے آپ نے بندے جوئن کروانے ہوتے ہیں اور ان کے یہاں پر یہ فارس ایج ایکس تری ہے ایکس فور ہے یہ ان کے پیکنج پلان ہے آپ نے کوئی بھی ایک یہاں پر بائے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بندے کو جوئن کروانا ہوتا ہے جو بھی آپ کسی بھی اپنے ریفل کو ترو جوئن کروائیں اور آپ کو ریوینیو ملے گا پروفٹ ہوگا اس طرح کی جو ویب سائیڈ ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں تو کافی ویب سائیڈ ہیں جو پیسے ہی دیتی تھیں لیکن آخر کار وہ ایک دن بند ہو گئی ہیں ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ یہ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں ایک ایچ ٹی فرقس تھی وہ آپ کو پتہ ہوگا یہاں پر ابھی تقریباً ایک سے ڈیٹھ سال ہونے والا ہے اس کے بعد اوکے میں نہیں تھی اور بھی بہت ساری ویب سائیڈز ہیں جو ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آرہا تو اسی طرح سے وہ پیسے بھی دیتی تھی سب کو اور بند ہو گئی تھی اب یہ جو ویب سائیڈ ہوتی ہیں اس طرح کی فارس ایج انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی انویسمنٹ لینی ہے اس کے بعد اس ویب سائیڈ کو بند کر دینا ہے میرا مشبرہ آپ کو یہی ہے کہ اگر آپ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں اور پیکج بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں آپ کام نہ کریں کوئی اور آپ اون لائن کام کر لیں فری لانسنگ کر لیں جو ریل طریقے ہیں آپ وہ کام کریں فری لانسنگ کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ سے ہی پیسے کمانے ہیں تو اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سے فری لانسنگ نہیں ہوتی تو آپ یوٹیوب چینل اوپن کر کے آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں پر جس کام میں میند آپ کو کرنا پڑے گی نا اس میند کا پھل آپ کو ملے گا لیکن جو انویسمنٹ مالی چیز ہوگی نا جو بھی ویبسائیڈ ہوگی وہ آپ سے کہے کہ آپ انویسمنٹ کریں اور آپ کو پیسے ملیں گے ترے وہ ساری فیک ہوتی ہیں اس لیے آپ اس میں کام نہ کریں ابھی یہ پیسے دے رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بھی یہ فیک ہے ابھی یہ پیسے دے رہی ہے کہ ابھی سے یہ پیسے نہ دے تو اس کو بندے کہاں سے ملیں گے تو بہت ساری ویورز ایسے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے ایک ایک دو دو لاکھ یہاں سے اس میں ویڈرا بھی کروائے ہوں گے اور وہ شاید بیڈ کومیٹ بھی کریں اس ویڈیو کے نیچے لیکن میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تقریباً ایک مہینہ پہلے تو میں نے اس ویب سائٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایک فیک ہے اس نے بھاگ جانا ہے آپ اس میں کام نہ کریں آپ اس میں بھی ایک پیکج بائے کرنا ہوتا تھا تو اس کی نیچے بہت کمیٹ آ رہے تھے کہ ہم تو ویڈرا دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی نیو نیو مارکیٹ میں آئی ہے تو یہ تو دوہزار دس سے چل رہی ہے دوہزار گیارہ سے چل رہی ہے تو ایک مہینے کے بعد اس ویڈیو کی نیچے کمیٹ آنے لگے کہ ہاں بھائی بلکل آپ صحیح کہہ رہے تھے ابھی یہ میرا ویڈرا نہیں دے رہی تو اس لیے میرا کام سا آپ کو بتانا کہ اس طرح کی ویب سائٹ جو ہیں آپ اس میں کام نہ کریں یہ فیک ہوتی ہیں آگے آپ کی مرضی کہ آپ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں یا نہ کرنا چاہتے ہیں اب میں آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں جسٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے بھاگ جانا ہے آپ کی رقم لے کر بعد میں آپ پشتائیں گے اب جو اوکی منی اور اچھٹی فوکس جس طرح انہوں نے فراد کیا تھا نا پاکستانیوں کے ساتھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ایسے پاکستانی تھے جنہوں نے اپنے گھر سے اپنے دوستوں سے ایک ایک دو دو لاکھ مانگ کر انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی تھی اور ان کی انویسمنٹ جو ہے وہ ساری وہ لے کر بھاگ گئے تھے بعد میں ان بیچارے جو پاکستانی ہیں وہ روتے رہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ انہوں نے سارا کنٹیکٹ جو ہے اپنے سارا کنٹیکٹ ختم کر دیا تھا ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہی تھی شاید ان میں سے وہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں جنہوں نے ایچ ٹی فوکس میں کام کیا تھا اگر وہ ہیں تو وہ اس ویڈیو کی نیچے کمیٹ کریں تاکہ جو فور سیج میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ چال جائے کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا اس طرح کی ویب سائٹ ساری فیک ہوتی ہیں ہاں اگر آپ نے پھر بھی کہتے ہیں کہ میں انویسمنٹ کروں اور کام مجھے نہ کرنا پڑے اور ان لائن پیسے میں کما سکوں تو ایک ایپ ہے آن لائن ارننگ ایپ لیکن اس میں بھی رسک بہت ہے یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا اس کے بارے میں نے علیہ دا ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ کو ان ویڈیو کا لیکٹ ڈسکریشن میں مل جائے گا اس ایپ کا نام ہے ون ایکس بیٹ آپ اس میں کام کر سکتے ہیں آپ اس میں کام کس طرح کرنا ہے وہ میں نے ویڈیو میں بتایا ہوئے ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں رسک بہت زیادہ ہے آپ کی رقم ضائع بھی ہو سکتی ہے اگر آپ ایک ہزار لگاتے ہیں تو ایک ہزار کے بدلے آپ کو تین ہزار بھی ملیں گے اور ایک ہزار کے بدلے آپ کو صفر اوپی بھی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ایک ہزار بھی ضائع ہو سکتا ہے تو وہ فیک نہیں ہے اس میں کافی لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور ایک ایک دو دو لاکھ بھی نکال رہے ہیں وہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن کم از کم آپ اس میں کام نہ کریں کہ کوئی پتہ نہیں ہے آج آپ پیکج بائے کر لیں کال کو یہ بند ہو جائے پرسوں کو بند ہو جائے اور ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد بند ہو جائے تو آپ تو انویسمنٹ کر کے اس سے پروفٹ لے لیں گے لیکن جب آپ نیو بندوں کو انوائیڈ کر کے اپنے ریفرل کی تو جوین کروا کر اس سے ڈیپوزٹ کروائیں گے تو ان کی رقم کا کون ذمہ دار ہوگا لہٰذا اس سے آپ اس ویب سائٹ سے گریز کریں صرف اس ویب سائٹ سے گریز نہ کریں آپ ہر قسم کی ویب سائٹ جس میں آپ کو پیکج بائے کرنا ہوتا ہے باقی اب آپ کی مرضی آپ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو روک نہیں سکتا لیکن ایک نہ ایک دن اس ویب سائٹ نے بند ہو جانا ہے تو امید و دوستو آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ریل آن لائن ارننگ کے حوالے سے ویڈیو چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ